اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ بھارت بنگلہ دیش میں عید کا چاند نظر نہیں آیا اس وقت آپ براہراس مناظر جو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے یہ مناظر ہیں اور چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں چاند نظر آنے کا حتمی اعلان یا نہ آنے کا حتمی اعلان کیا جائے گا براہراس مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت ہو چکا ہے اور اب چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی فیصلہ اب سے کچھ دیر میں کیا جائے گا براہراست آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے مناظر ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے اور مولانا عبدالخبیر آزاد اپنی نشست پر براجمان ہو چکے ہیں ان کے ساتھ دیگر ممبران بھی موجود ہیں علماء کرام یہاں موجود ہیں اب سے کچھ دیر میں شبال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کیا جائے گا البتہ ملک بھر سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ ان کی تزدیق کامل بھی جاری ہے زونل کمیٹیوں کی جانب سے جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی تک پہنچائی گئی ہیں اور اب اسی کی روشنی میں مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیمن ہیں اب سے کچھ دیر میں اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ شبال کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں بلکل خموشی سے جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ادھر ادھر ہیں خموش رہے ہیں تاکہ ہمارا اعلان جو ہے وہ پیغونا ہو آپ سے بہتران سے بھی درخواست کرتی ویڈیو والے ٹھیک ہے بھائی ہماری ویڈیو دی بسم اللہ سائل کرتے ہیں اپنے تمام مباعث بہت شکریہ نعمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم اما ذا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بردان الاسلام السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاته اللہ تبارک وتعالی ورحمة اللہ وبرکاته قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميع ولا تفرق صدق اللہ عظیم برادران خبیر آزا چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکٹیٹ اسلام آباد میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اصگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زونل کمیٹی اسلام آباس سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حارو رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظامی رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی پشاور پویٹا میں منقد ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں کراچی دین فیصلہ بات میمر اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزولِ قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انھی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمتِ عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتِ مصول ہوئی اور بالخصوص کراچی سے اور جمعِ غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالمِ اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالمِ اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے آئیں برائے راس مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد نے یہ متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستان بھر میں شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں معصول ہوئی ہیں جس کے بعد تزدیق کی گئی ہے اور تزدیق کے بعد متفقہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں کل عید الفطر منائی جائے گی پاکستان بھر میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے عید الفطر کل بروز بدھ کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے مولانا عبدالخبیر آزاد مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور دیگر میمبران کے حمرہ انہوں نے اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس کی ہے اجلاس کے بعد جس میں شوال کا چاند نظر آنے کی انہوں نے نویت سنائی ہے کل عید الفطر ہوگی بروز بدھ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے پاکستان بھر میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے عید الفطر کل بروز بدھ ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی نے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ملک میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کل عید الفطر منائی جائے گی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور کی مرکزی دفتر کوحسار بلوک میں ہوا ہے جس کی صدارت چیمن کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی ہے اجلاس میں مرکزی اور زونل کمیٹی اسلام آباد کے ممبران محکمہ موسمیات سپارکو اور آئی ٹی ماہرین نے بھی شرکت کی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے شوال کے چاند کی رویت کی شہادتیں بھی موصول ہوئی ہیں جس کے بعد ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے پورے ملک سے براہ راست مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کال موصول ہوئی ہیں سرائے عالمگیر شیخ اپورا اوکارا سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں شہریوں نے چاند کی تصویر بنائی ہیں ویڈیوز بھی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیجی ہیں واتس ایپ کے ذریعے اور بیگر مینز کے ذریعے مرکزی رویت حلال کمیٹی تک شہادتیں پہنچائی گئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے علاوہ اگر زونل کمیٹیوں کے اطلاعات کی بات کی جائے تو وہ صبائی دار الحکومتوں میں ہوئے ہیں اور وہاں بھی کئی کئی جگہ پر شہادتیں موصول ہوئی ہیں جن کے بعد تصدیق کی گئی ہے اور ان تمام تصدیق شدہ شہادتوں کو مرکزی رویت حلال کمیٹی تک پہنچایا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے مولانا عبدالخبیر آزاد نے شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے آئیے برائے راست مناظر آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے جب مولانا عبدالخبیر آزاد نے شوال کا چاند نظر آنے کی شہادت بتائی اور اعلان کیا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم چودہ سو کنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ پورے ملک سے براہ راست مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کاؤز موصول ہوئیں جنہیں شہادتیں بتائی گئیں ملک کے مختلف شہروں میں خصوصاً کراچی سرائی عالمگیر شخوپورا اکارا سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں ہیں شہریوں نے چاند کی تصاویر بنائیں ویڈیوز بنائیں اور مرکزی اور زونل کمیٹیوں کو بھیجی ہیں جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے یا آپ نے مولانا عبدالخبیر آزاد کی گفتگو سنی جو انہوں نے بقاعدہ اعلان کیا کہ شوال کا چاند پاکستان پھر میں نظر آ گیا ہے کل بروز بودھ عید الفطر انشاءاللہ منائی جائے گی اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کے تمام ممبران اس وقت موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں سے شوال کے چاند کی رویتی کی شہادت موصول ہوئی ہیں پورے ملک سے براہ راست مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کالز موصول ہوئی ہیں شہریوں نے تصاویر بنائی ہیں ویڈیوز بنائی ہیں اور رویت حلال کمیٹی اور زونل کمیٹیوں کو بھیجی ہیں اور ان کے بعد تصدیق ہوئی ہے تصدیق کے عمل کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل پاکستان بھر میں عید الفطر منائی جائے گی شوال کا چاند نظر آ گیا ہے کل بروز بھد انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی ملک بھر میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے